بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خرید سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بکلیں ہیں سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی اور اس کے اندر آج کل ہم جو چپٹر ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایکشنیبل کلیم سے مطالق ہے اور اس کے اندر یہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ بنانے والے یا لاب میکرز نے مختلف نویت کے وہ کیسز بتائیں کہ جن کو کلیم کیا جا سکتا ہے بطور ایکشنیبل اور آج جو سیکشن ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ایک سو تیس اے اور ایک سو پینٹیس اے اور اس کے اندر لاب میکرز نے بات کی ہے کہ یہ انشورنس پالیسی جو ہوتی ہے انشورنس پالیسی جو ہوتی ہے یہ مہرین کی اس سے مطالق کہ اس کو کیسے ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور جو بندہ اس کو ٹرانسفر کرتا ہے تو ان کے پھر کیا کیا رائٹس ہوتے ہیں یہ دو چیزیں آج ہم ایک سیکشن ایک سو تیس اے اور سیکشن ایک سو پینٹیس اے کے اندر ڈسکس کریں گے تو دوستو ٹرپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلنا ہوں یہ جو میرا چینل ہے پیٹ فار جیسٹس کائنڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکرائجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ہوگ رہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو یعنی فریش ویڈیو آپ کو ویل ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو دوستو جیسے میں نے آپ کو بتایا جی ایک ایکشنیبل کلیم وہ ہوتا ہے کہ جو انسکیور ہوتا ہے اور اس کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جی کہ یہ جو انشورنس پالیسیز ہوتی ہیں مختلف ان کو بھی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے اور پارٹیکلرلی آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ ہے ٹرانسفر آف پالیسی آف مہرین انشورنس اس کے اندر یہ بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے اور اس کو ٹرانسفر کرنے کا کیا طریقہ ہے سب سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی بات یہ انہیں نے کی ہے کہ مہرین کی انشورنس کی پالیسی کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے اگر اس کے اندر یا جس وقت اس کو بنایا گیا تھا اس کی کسی کلاس کے اندر اس کے ٹرانسفر کی اگر نفی نہیں کی گئی یا اس کو منع نہیں کیا گیا اس کو ٹرانسفر کرنے سے تو پھر ایسی پالیسی کو وہ نقصان ہونے سے پہلے یا اس کے بعد آپ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس پالیسی کو آپ بیچ سکتے ہیں اگر آپ نے وہ اپنا پورا شپ جو ہے اگر آپ نے وہ اس کو انشور کروایا ہے یا آپ نے شپ کے اندر کوئی اپنا جو آپ کا گوڈز ہے اگر اس کو آپ نے وہ انشور کروایا ہے تو آپ وہ پالیسی جو ہے اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں دوسری چیز انہوں نے یہ بتائی ہے کہ یہ جو مہرین انشورنس پالیسی جو ہوتی ہے اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے کوئی ایسے لمبی چھوڑی اس کی تردد کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے اندر آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ یہ جو پالیسی ٹرانسفر کرنی ہے اس کو یا پھر آپ کوئی کسٹمری طریقے سے آپ اس کو ٹرانسفر کر سکتی ہیں جو آپ کا روایتی طریقہ جو اس علاقے کے اندر وہ پریویل کرتا ہے یا ایگزیسٹ کرتا ہے اس طرح آپ اس کے پالیسی کے ڈاکومنٹس کو بھیج سکتے ہیں کسی تیسرے بندے کے اوپر یا پھر آپ اس کے اوپر کسی ایسے بندے کا نام انڈورز کر سکتے ہیں منشن کر سکتے ہیں جس کے اوپر آپ نے یہ پالیسی بیچنی ہے یا اس کو ٹرانسفر کرنی ہے کسی بھی صورت کے اندر تو آپ اس کے اوپر جس بندے کو آپ ٹرانسفر کریں گے اس پالیسی کے اوپر آپ انڈورز کر دیں گے اس بندے کا نام پتہ اور جتنی بھی ٹیٹیل ہے اس کے اوپر منشن کر کے آپ نیچے اپنا دستخط کر لیں گے اس کے بعد انہوں نے تیسری بات یہ کی ہے کہ جہاں انشور پرسن جو ہے جو اپنی کسی مہرین کی وہ جو ہے وہ انشورنس کرواتا ہے یا کسی سبجیکٹ میٹر کی جو اس کے اندر وہ جو کسی گوڑز کی وہ اگر وہ انشورنس کرواتا ہے اور اس سبجیکٹ میٹر کے اندر یا اس مہرین کے اندر اگر اس کا انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ لوز ہو جاتا ہے یا اس کا انٹرسٹ جو ختم ہو جاتا ہے یا اس بندے کو جو پالیسی کروانے والا ہوتا ہے اس بندے کو اس کے انٹرسٹ سے الادہ کر دیا جاتا ہے تو اگر وہ ایکٹی ٹائم جس وقت اس کو الادہ کیا جا رہا ہو یا اس کو الادہ کیا جانے سے پہلے یا اس کا انٹرسٹ لوز ہونے سے پہلے یا وہ جو انٹرسٹ ہے اس کا ختم ہونے سے پہلے اگر وہ ایکسپریسلی یا ار امپلائیڈلی اگر اپنی پالیسی کو وہ ٹرانسفر کرنے کے وہ کانسنٹ دے دیتا ہے تو ویل انگوٹ اگر نقصان ہونے کے بعد اگر وہ پالیسی کو ٹرانسفر کرتا ہے تو پھر اس کی پالیسی جو ہے وہ غیر محصر ہوگی یعنی کہ اس نے اپنی پالیسی کو ٹرانسفر کرنا ہے اس وقت جس وقت اس کا مفاد اس کے اندر بابستہ ہے اس کا انٹرسٹ اس کے اندر ریمین ہے اس کے اندر اگزیسٹ کر رہا ہے جب اس کا انٹرسٹ اس کے اندر سے ختم ہو گیا تو پھر وہ پالیسی ٹرانسفر نہیں کر سکتا اگر وہ ٹرانسفر کرے گا تو انٹرسٹ ختم ہونے سے پہلے کرے گا یا نقصان ہونے سے پہلے کرے گا اگر بعد میں کرے گا تو پھر وہ پالیسی کی ٹرانسفر جو ہے وہ انیفیکٹیو ہو جاتی ہے لیکن اس کے اندرے انہوں نے ایک شرچ یہ بھی رکھی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی پالیسی جو ہوگی اگر اس کو بی فور دی لاس اور آفٹر دی لاس اگر آپ اس کو ٹرانسفر کرنا چاہیں گے تو آپ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور یہ جو سیکشن ہے جو ابھی ہم سٹڈی کر رہے ہیں یہ سیکشن ایک سو اپنا پینت ایک سو تیس اے یہ اس کے اوپر اپلائی نہیں کرے گی تو یہ تین چیزیں انہوں نے اس کے اندر بتائی ہیں کہ آپ نے جب یہ پالیسی ٹرانسفر ہو سکتی ہے مہرین کی پالیسی یا اس کے اندر جو گوڈز پڑا ہوئے اس کی پالیسی جو ہے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں شرچ یہ ہے کہ اگر وہ معایدے کے اندر اس کی ٹرانسفر کی پرویبٹ نہیں کیا گیا اس کو منع نہیں کیا گیا اور اس کو دوسری بات انہوں نے یہ بتائی ہے کہ آپ جو بھی پالیسی اگر آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اگر مہرین کی پالیسی یا اس کے اندر جو گوڈز ہے اس کی پالیسی اگر آپ ٹرانسفر کرنا چاہتی ہیں تو اس کو یا پھر کسی روایتی طریقے سے آپ اس کو کر سکتی ہیں یا پھر اگر آپ اس کے اوپر انڈورزمنٹ کرنا چاہیں انڈورزمنٹ کے ذریعے بھی اس کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے اور تیسری بات اس کے اندر انہوں نے یہ بتائی ہے کہ اگر جو بندہ جس نے پالیسی بنائی ہے یا جس نے پالیسی کروائی ہے جو انشورنس کرنے والا بندہ ہے جو مہرین انشورنس کرتا ہے یا اس کے اندر جو گوڈز پڑا ہے اس کو انشور کرنا چاہتا ہے اور اس کے اندر اس کا جو انٹرسٹ ہے مہرین کے اندر یا اس گوڈز کے اندر اگر وہ اس گوڈز سے اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یا اس کو الادہ کر دیا جاتا ہے یا اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اگر وہ انٹرسٹ ختم ہونے سے پہلے اگر اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہے تو اگر اس کے بعد یا لاس ہونے کے بعد یا انٹرانسفر کھونے کے بعد اگر وہ اس کو ٹرانسفر کرے گا تو پھر وہ پالیسی جو ہے وہ غیر موثر ہو جائے گی اور اس کے اندر انہوں نے شرط یہ رکھی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی پالیسی وہ بیفور دی لاس یا بیفور دی لاس یا آفٹر دی لاس اگر اس کو ٹرانسفر کرنا چاہے تو وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے اور اس پالیسی کو یہ جو ابھی چل رہا ہے ابھی یہ جو سیکشن ہے ون تھرٹی ون تھرٹی اے یہ اس کو افیکٹ نہیں کرے گی تو دوستو اس کے بعد جو سیکشن ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے سیکشن ون تھرٹی فائیب اے اب سیکشن ون تھرٹی فائیب اے کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ ازائنمنٹ آف رائٹس اندر پالیسی آف مہرین انشورنس اب اس کے اندر انہوں نے لام کرنے یہ بات کی ہے کہ جو بندہ بھی اپنی پالیسی کو ٹرانسفر کرے گا یا اس کو کسی دوسرے بندے کو ازائن کرے گا تو اس کے اندر اس پالیسی کے ساتھ جو ریلیٹڈ جتنے بھی رائٹس ہیں وہ بھی رائٹس جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ٹرانسفری کو ٹرانسفر ہو جائیں گے تو اس میں انہوں نے دو تین باتیں کی ہیں ایک سو پینتیس اے کے اندر آئی وڈ لائی ٹو ڈسکس آل آف ڈیٹ سو فرسٹ آف آل انہوں نے یہ کہا ہے کہ جہاں مہرین انشورنس کی پالیسی آئی کے اندر کوئی بینیفیشل انٹرسٹ ہیں یا وہ پالیسی جو ہے اگر اس کو اس کے پالیسی کو بنانے والا یا اونر آف سچ پالیسی اگر اس کو ٹرانسفر کرنا چاہے گا یہ کسی ٹرانسفری کی نام تو پھر اس کو ٹرانسفر کر سکتا ہے اور اس کے اندر جتنے بھی اس کو اویلیبل جتنے بھی اس کے انٹرسٹ ہیں یا اس کے جو رائٹس ہیں اور جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے بھی اس کے ساتھ اس کو ٹرانسفر ہو جائیں گے اور اس کے بعد اگر ایکشنیبل کلیم جو ہے اس کا رائٹ ایکسرسائز کرتے ہوئے اگر یہ جو جو بندہ ہے اپنا جو ٹرانسفری ہے اگر یہ عدالت کے اندر مقدمہ دائر کرتا ہے تو یہ اپنے نام سے مقدمہ دائر کر سکتا ہے ٹرانسفری اور اس میں اس کو جو اونر اپنی پالیسی ہوتا ہے اگر اس کا نام منشن نہیں کرتا تو بھی ٹھیک ہے اپنے نام سے یہ ٹرانسفر کر سکتا ہے اگر اس یہ جو پالیسی کے اندر یا جو پالیسی کا معاہدہ جوا ہے یہ اوریجنل اونر اور یہ یہ جو دوسرا بندہ ہے انشورنس کمپنی کے درمیان اگر اس کے اندر کوئی ایسی ٹرانسنگ کنڈیشن منشن کی گئی ہیں کہ جس کی روح سے یہ کہا گیا ہو کہ یہ جو پالیسی ہولڈر ہے یہ جو یہ جو یہ کلاسز ہیں ان کا خیال رکھے گا یعنی کہ اپنے سامان کی وہ حفاظت کرے گا کہ جس طرح حفاظت کرنے کا حق ہے اگر اس کے اندر وہ اگر وہ اس کی کوئی غفلت پائی گئی کوئی نیگلیجنس پائی گئی تو اس کے بعد یہ جو اس کی پالیسی ہے یہ قابل عمل نہیں ہوگی اور اگر وہ جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کے اندر اپنا رائٹ اپ ڈیفینس استعمال کرنا چاہتا ہے یعنی کہ انشورنس کمپنی اگر استعمال کرنی چاہتی ہے تو وہ یہ جو یہ ٹرانسفری ہے اس کے خلاف اپنا ڈیفینس پیش کر سکتی ہے اس کے بعد دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے اس سیکشن من تھرٹی فائیف اے کے اندر کہ جہاں انشورنس کمپنی اگر یہ ٹرانسفری کو اگر نقصان جو ہوتا ہے اگر اس کی کمپلیٹ بھی ادائیگی کر دیتی ہے چاہے وہ رقم کی صورت میں کرتی ہے چاہے وہ گوڈز کی صورت میں کرتی ہے تو اس کے بعد جتنی بھی وہ جو ٹرانسفری جس جو رائٹ جس کو ٹرانسفری جو ہوتا ہے جس نے پالیسی خریدی ہوتی ہے یا جس کو ٹرانسفر کی گئی ہوتی ہے وہ اس پالیسی کے اس کو رائٹ حاصل ہوتی ہے اور پھر وہ واپس وہ جو وہ جو رائٹس ہوتی ہیں اگر وہ انشورنس کمپنی مکمل ادائیگی کر دیتی ہے یا پھر وہ اس کی وہ سامان کے بلدے سامان اگر دی دیتی ہے تو اس کے بعد جو جو نقصان شدہ سامان ہوتا ہے یا میرین کے اندر کوئی نقصان ہوا ہے تو پھر وہ اس جو سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے وہ انشورنس کمپنی کی ملکیت کے اندر آ جاتا ہے اور اسی طرح اس جو انشورنس پرسن ہوتا ہے اس کے تمام حقوق و فرائز جو ہیں اس معایدے کے تحت یہ ایکشنیبل کلیم کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کے تحت وہ اس کے ماتحت ہوتا ہے اور اس نقصان ہونے والے حادثے کے وقت کے بعد اگر اس نے ٹرانسفر کی ہے تو اس وقت سے وہ وہ تمام جو نقصانات ہوتی ہیں ان کو انشورنس کمپنی سے ریسیب کرنے کا انٹائٹل ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے تیسری بات یہ کی ہے کہ جہاں انشورنس کمپنی پارشلی اگر وہ جو لاس ہوا ہوتا ہے اگر اس کی وہ پیمنٹ کر دیتی ہے تو وہ جو سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے جس کو انشورڈ کیا ہوتا ہے اس کی وہ ٹرائٹل حاصل کر سکتی ہے اگر اس نے سبجیکٹ میٹر کا کوئی حصہ اگر انہوں نے اس کی قیمت ادا نہیں کی تو اس صورت میں ان کو وہ تمام جو رائٹس ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے بلکہ اس حد تک ان کو انشورنس کمپنی کو حاصل ہوتے ہیں جو لاس پرڈک اپنا وہ سبجیکٹ میٹر ہے کہ جتنی کہ انہوں نے قیمت ادا کی ہے اور 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 وہ صرف اسی مال کے اقدار ہوں گے کہ جس کا انہوں نے ادائی کی ہوگی اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن ون تھرٹی سیون اور ون تھرٹی سیون کے اندر انہوں نے ایک الگ سے بات کی ہے کہ سیونگ آف نگوشیبل انسٹرمنٹ اب اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اس چپٹر ہم پڑھ رہے ہیں جو اقشنے بال کریم آف ایکشنے بال کریم اس کے اندر یہ جو سٹاک ایکسچنج کے جو شئرز ہوتے ہیں دیگر شئر ہوتے ہیں یا ڈیبینچر ہوتی ہیں یا بینک ایکس جو جو یہ جو سٹاک ایکسچینج کے جو ہوتی ہیں یا بینگ گرانٹی ہوتی ہیں یا یا پرامریسری نوٹ ہوتی ہیں یا بل اپ ایکسچینج ہوتا ہے یا اس طرح کے جتنے بھی ڈاکومنٹ ہیں جو نگشیبل انسٹرومنٹ کے اندر آتی ہیں وہ اس سیکشن وان تھرٹی فائیب کے تحت ان کی اوپر یہ جو یہ جو چپٹر یہ جو ہم نے پڑا ایکشنیبل 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 کلیم یہ اس کے اوپر انفورس نہیں ہوتا اس کے اوپر لاغو نہیں کرتا تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگی اگر آپ کا کوئی پیسچن ہے کوئی ری ہے آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی بیویو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ